پتہ نہیں کہ اسے اللہ سے کیسے جوڑنا ہے اسے اللہ کا تعلق کیسے سکھنا ہے باپ کے سمجھ کے سارے تانے بانے کاروبار کے ساتھ ہیں اپنی جوب کے ساتھ ہیں انہیں پتہ نہیں نسل کو اللہ سے کیسے جوڑنا ہے آپ عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں ان کی گیارہ سال عمر ہے یا غلام و علموں کا کلمات بچے تمہیں چند باتیں سے کہوں کیا رہے سال عمر احفظ اللہ یعفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک و اذا سألت فسللہ و اذا ستعنت فستعن باللہ و علم ان الامہ لو اجتمعت علا ان ینفعوتا بشیب لم ینفعوکا الا بشیب فد کتبہ اللہ لہ و لب اجتمعو علا ان یضرروکا بشیب لم یضرروکا الا بشیب قد کتبہ اللہ علیک رفعت الاقلام وجفت الصحف اتنا بڑا سبب گیارہ سال کے بچے کو مارا گیارہ سال کا بچہ نماز نہیں جانتا اس کو نماز نہیں آتی اسے قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اے بچے اللہ کو یاد رکھنا اللہ تجھے یاد رکھے گا اللہ کے عمر کی حفاظت کرنا اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کو یاد رکھے گا اسے اپنے سامنے پائے گا جب مانگو تو اللہ سے مانگو جب پکارو تو اللہ کو پکارو سبحان اللہ تیارہ سال کے بچوں کتنوں بڑا توحید کا سبق دیا جا رہا ہے وَإِذَا سَهَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد کے لیے مدد کے لیے اللہ کے سوا اور کسی کو نہ پکارنا سورة فاتحہ جو حرقات میں پڑھی جاتی ہے ایہا کنعبدو و ایہا کنستعین کسی یاد رہے گیا ہے سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن قرآن کا خلاصہ ہے سورة فاتحہ اور سورة فاتحہ کا خلاصہ ہے ایہا کنعبدو و ایہا کنستعین یا اللہ صرف تیری غلامیں یا رضا تجھ کو پکارنا صرف تجھے پکارنا صرف تجھے پکارنا یہ اتنے چھوٹے بچے کو اللہ کا نبی سکھا رہے ہیں اور پھر آئیے میرے بچے یاد رکھنا ساری دنیا نفع پہنچانا چاہے اللہ کے بغیر نہیں پہنچا سکتے ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے قلم چل گئے تقدیر گئے و لکھا ہوا خوشک ہو گیا